موسیقی اپنے آتماوں اس کی ساری اٹکلوازی دکھا دوں گا گھنی دیر نہ لگ ہے کیونکہ آج معنو سمجھدار ہے ابھی تک اس معنو کے پاس کوئی ایسا وکلپ نہیں تھا جس نے کوئی تلنا کر سکے تو داس نے یہ تلنا کرن کے آئی ایس آئی مارک کے بٹے دے دیئے بات ابھی نمینٹام دولانگے اور ان کے سب کی یہ کوئی تھے لیٹ کھالی کر کے دکھا دے گا داس یہ کے بھر رہے ہیں لکھ رہے ہیں کے اوپر اب پرماتمہ کہتے ہیں ایسے وکتی پرماتمہ کے دثمن ہوتے ہیں دروہی ہیں اس نے اس گیتہ سار میں کیسی کلابہ جی دکھائی ہے دیکھ دکھاتا ہوں آپ کو اس نے گیتہ سار بنایا بھی لازداز جی نے دیکھئے گا گیتہ سار اب دیکھو اس کی چطورتہ دکھاتا ہوں اجہائے نمبر آٹھ کا اس نے سار نکال لیا باقی سلوک چھوڑ دیئے گیتہ جی اجہائے آٹھ کے سلوک ایک سے چار چھوڑ دیئے یہ دیکھو ایک ایک اس نے کہا سی ہے پانچ سے شروع کر دیا آٹھ میں کا روہ جو وکتی شریع بھگوان نے کہا جب جیو بھگوان ہے تو یہ بھگوان کیتا ہے گیا پھر جو وکتی مرتو کے سمیں میں کیول میرا ہی سمن کرتا ہوا شریع جا کر جاتا ہے وہ میرے شروع کو پرابت ہوتا ہے اس میں سندے نہیں اب اس میں اپنے اڑنگا ڈائس نہیں آ پر چھے اور ساتھ لے لیا چھے تک لے لیا اور ساتھ تک لے لیا یہ دیکھو اور پھر آٹھ ماں بھی لے لیا اس نے کیا لیا ہے یہ پارت جو منس اب بھیاس دوارہ من کو یوگ میں لگا کر پرندیو پرس کا نرنتر چنتن کرتا رہتا ہے وہ چت کو انیتر نہیں پٹکنے دیتا ہے وہ ہے اس کو پرابت کرتا ہے اب بتا اس میں گیتہ میں ایک تو گیتہ گیان داتا خود کہہ رہا ہے آٹھ میں جائے کے پانچ اور ساتھ میں تو اپنے ویسے میں اور آٹھ میں کے آٹھ میں اور نو میں دس میں کسی اور کے ویسے میں کہہ رہا ہے آگے دیکھنا اس نے پھر نو سے تیرہ پھر چھوٹ دیئے آٹھ میں کے آگے اس نے دیکھا تو پکڑیا جائے گا بس آٹھ میں مگوڑ موڑ کر دیا اس کا اثارت انواد نہیں ہے یہ اس نے پھر نو سے تیرہ پھر چھوٹ دیئے جہاں یوں پکڑیا جانا تھا وہ تیاغ دیئے آگے لے لیئے اچھا یہ نو میں میں دیکھو ادھائی نمبر نو گیتہ سار کا اس نے کیا کیا ہے ادھائی نو کے ایک سے بیس سلوک چھوٹ دیئے ہوا رہے دیوتا ایکیس سے شروع کر دیا ٹھیک ہے اور پھر بائیس سے ستائیس چھوٹ دیئے ایک لے کے بائیس سے ستائیس چھوٹ دیئے دیکھو اب اس نے سی دھا کیت سلاگ ماری اٹھائیس پہ بیس آگے سمابت کر دیا اس نے ایتی کر دیا اس میں سارے انتیس سے پھر ایک اٹھائیس لے کے انتیس سے چھوٹ دیئے کل سلوک چھوٹ دیئے ہیں پرمان میں لیئے دو اور چھوٹ دیئے پتیس ہریو گیتہ کا سار بنا دیا شریمت بگود گیتہ ادھائے نمبر پندرہ کے اندر اور بالکل نرنائے گیان ہے اس اگیانی وقتی نے اس دوکھے بعد نے بے ایمان نے پرماتمہ کے دوسمن نے یہ دیکھئے گا کیا کر رکھا ہے ادھائے نمبر دس کا اس نے کیول ٹوٹل کل بیالیس سلوک ہیں دو پرمان میں لے لیئے چاریس چھوٹ دیئے ادھائے دس کا چیار اور پانچ لے لیئے ہریو گیتی کر دیا یا ایتی کر دیا روا دیوتا اب گیار ماہ لے لیا گیار ماہ میں کل پچپن سلوک ہیں ایک لے لیا چمن چھوٹ دیئے ہوا رہے دیوتا ایک پچپن پچپن لے لیا باقی سارے چھوٹ دیئے یہ بس یہ ایتی کر دیا ایسے ہی سب میں کر رکھا ہے اس نے باقی کچھ ایک بتا دیتا ہوں آپ کو جازہ نہیں اب پندر میں ہمیں دیکھو اس کی کلاب آتی ہے گیتہ سار ہے اس کا یہ اور یہ اس میں گیتہ دھائے پندرہ کے سلوک ایک سے چار تتھا سات یہ چھوٹ دیا پانچ اور چھے لے لیئے اور بارہ سے بیس چھوٹ دیئے بارہ سے آگے ٹوٹل چھوٹ دیئے یہ دیکھو بندر میں دائے کا اس نے پانچ میں سے شروع کر دیا اے 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 رہے تیرا گزب ہوئی ہو جو مال تھا جو اصلی گیان تھا وہ تو ناس پھینک دیا کٹ کے اکلاو ہے اور اس نے یہ یہ رکھ لیا اس میں تھے ایک سے لے کے چار میں نرنائے گیان ہے اردھا مولم ادھے ساکھم اوپر کو جڑ اور اوپر کو جڑ اور نیچے کو تین نور گل روپی ساکھا والا لٹکا والا لٹکا سن سا روپی ورک سے ہے اور جو وقتی اس کو سبھی پارٹس میں جانتا ہے سبھی بھاگوں کو جانتا ہے سہ وید وید وہ تتو درسی سنت ہے اور یہ کبیر پنثی کو آو ہے کبیر صاحب کی وانی سے پریچتنی پرمیشور نے اپنی وانی امروانی میں لکھا ہے اکثر پروس ایک پیڑ ہے نردنوا کی ڈار اور تین نور دیوہ ساکھا یہ پات روپ سنسار یہ پندر میں کہا اس نے ایک سے چار چھوڑ دیا اور سولہ سترہ چھوڑ دیا جس میں کتی نرنائے گیان یہ دیکھئے گا یہ گیتہ دہ پندرہ گیتہ سا رہی ہے اب اس میں اس نے کیول پانچ ماں لے لیا ایک سے چار چھوڑ دیئے اور چھٹا لے لیا یہ دیکھو چھٹا لے لیا پر اسٹ ایک سوٹھاسی پہ یہ چھٹا لے لیا اس کے بعد اس نے آٹھ ماں آٹھ ماں بھی لے لیا آٹھ ماں بھی لے لیا اور پھر نو ماں لے لیا سات ماں چھوڑ دیا دس ماں لے لیا اور گیر ماں بھی لے لیا گیر ماں یہاں ختم کر دیا بیس ٹھیک وہاں رہے دے ہوتا اور چھٹا جائے کے ایک سے سولہ چھوڑ دیئے ارہت ترہا کہ جب یہ جاں نرنائے گیان تھا چھٹے جائے کہا سارا نرنائے گیان دے رکھا کہ تُو یہ دی ہٹھ یوگ کرے گا تیرہ نروہ کیوں کرو گا اور یوں ہٹھ یوگ بتاو ہے ملاش داس جی یہ ہٹھ یوگ بتاو ہے یہ بگوان ان کو پرماتمہ کہتے ہیں یہ تو پرماتمہ کے دو سی ہیں اپ راتی ہیں اور کہتے ہیں پاپ پی پر باد نہ بیٹھو مکھ دیکھیں پاپ لگے جا کا نو دس ماں سے گرب تراش دیئی تھے کارجنم اس کی ماں کا ابی سے ابی لاش داس جی نے تو ایسا کام کر دیا چطورتہ دکھا کہ ایک سمیں ایک رازہ نے میل بنوانا تھا اپنے منطری کی ڈیوٹی لادی بھائی بڑیا مکان بڑیا سامان لگوانا اپنی دیکھ ریکھ میں اب منطری جی نے بڑیا کاریگرد کھو جا اس نے نیم رکھ دی شروع کر دیا مکان بنانا پھر کہا کہ منطری جی اب چھت دینے کے لیے کارٹ وہ لانے پڑیں گی کڑی اور ستیر تو منطری جی بولا بھائی چل لیا اپنا بڑی عمال چھانٹ گئے وہ لے آیا کڑی اور ستیر لے آیا ایک اڈن بیم اڈن بیم ہوتا تھا ستیر کارٹ کا بہت مضبوط اور چندن کا سارا کیونکہ رازہ کا محل بن ہے اب وہ ایک آنٹ ستھان پر الگ رکھوا دیا سارا سامان دوسرے مکان میں اور جہاں محل بنانا تھا وہاں اس کی کنسٹیکشن شروع کر دی اس مستری نے راز نے ادھر سے منطری جی نے سوچا کہ رازہ کا کام ہے کسی اور اچھے کاریگر نے دکھا لیتا ہوں اور اس اوپر کے جو چھت کا اوپر دارندار ہوتا ہے اور ستیر ایک ویری ایمپورٹنٹ بتایا اس کا کہ ستیر کے اوپر ہی سارا کچھ دارندار ہوتا ہے سارا لوڈ ستیر پر ہی آتا ہے یہ اس مستری نے بتا دیا تھا کہ جی بڑیا ستیر لینا پڑے گا کیونکہ سارا لوڈ اسی پر آتا ہے تو منطری جی نے سوچا بھی رازہ کا معاملہ ہے کہیں ستیر کمزور اور کوئی خراب نہ آگیا ہو کسی اور کاریگر نہ دکھا لیتا ہوں اور انہیں راج بلا لیا اس راج کو یعنی مستری کو لکڑ مستری کو دکھا کہ بھئی دیکھنا یہ ستیر ٹھیک ہے نا اب یہ بے ایمان ہوتا ہے کہ دانہ لائک سارا اس نے سوچا اپنی پر بتا بنا نمبر ترے بن جائیں گے پھر تجھے ملے گا کام رازہ کا وہ کہنے لگیا کہ منتری جی یہ تو کتی بہت خراب ہے اس کو میں کرتا ہوں ٹھیک اکہاں بھائی کرتے ٹھیک جو لے گا پیسے میں دے دوں گا وہ لیا رندہ ٹھاک ہے اللہ گیا اس نے گسانے دو دو انچ تار دیا دونوں طرف شر چمکا دیا کتی اکہ دیکھو ہی وہ ہے نا گنی یہ میں منتری نے بھی وہ چمکتا جی کیونکہ یہ آتھارندہ لگائے دیا منتری جی نے سوچا بھائی دیکھ کسی بات بگڑ جاتی اگر نو کا نو رکھ دیتے ست پتر رازہ ڈاٹ مارا ہو میرے پہ اس نے سوچی ایک مستری اور دکھا لوگ دے پھر بھی کسر رہ گی ہو وہ ایک اور بلا لیا اسے کہا کہ دیکھنا راز مستری جی ستیر روکی ہے نو بلا جی سمجھ بہت روٹی ہے اگر بھائی کریے ٹھیک تو اگر بیلے دو دو انچ اسے نتار دیا دونوں طرف سے لگائے رندہ لگائے اب سنکھا ہوگی منتری جی کو بہیا تو بات بگڑ جاتی دیکھا دوسرے نبی اسے نبی تروں ٹھیک آڈ دی پھر تیسرا بلا لیا اس نے اس کے نرکشن چار پانچ پہ کروا دیا اور سب نے دو دو انچ تار دیا دونوں طرف سے چاروں طرف سے وہ کڑی بڑ گیا کتھی بیٹن رہ گیا اب منتری چلے چار پانچ نرکشن کر لیا اب جب اس میشتری نے چنائزو کر رہا تھا کنسٹریکشن جب ست پہنچ گی دیواریں جب ان بیلداروں سے کہا کہ بھائی جاؤ ستیر لیا اٹھا کے وہ دس دن دس بھارہ پندرہ اگلیاؤ ستیر اٹھا گا تو اتنا بھارہ تھا دو پھوٹ اور دو پھوٹ بھائی دو پھوٹ کار کم سے کم پندرہ شوڑہ پھوٹ بیس فٹ لنبا تو پندرہ بیس گئے اٹھانے کے لیے بیلدار وہاں جا کے دیکھ آنے منتری جی سے پوچھا جی ہم نے وہ ستیر چاہیے کاری گر مانگا ہے منتری بھائی لے جاؤ یوں رہا اب ان تو دو جن در لیا کان دیو ہے باقی آنے کھالی اب وہ کاری گر کے پاس جا کے وہ کہن لگے لے بھائی کاری گر ستیر لے وہ دیکھ رہا منتر ستیر مگایا تھا تم دو کڑی لے آئے اب سات سات منتری جی آگے منتری جی کیا کہتا ہے کہ کاری گر میرے پر ڈاٹ مروازی ہوتی اس میں گھنیا تروٹی تھی پانچ کاری گر بلائے مانا اور انہیو ستیر سی سی کر دیا انہیو خاک سی کر دیا انہیو ناس کر دیا اس کڑی بنا گئے دردیا مور کھانے پر بھوٹا گئے بکھانے پانچ پانچ رفی لے گئے اس کا ناس کر گئے اب وہ مات مات کاری گر اللہ رئی بکر اگر بٹھا بٹھا گئے اس کا اور ستیر لیا گیا اور تب وہ مکان رضا کا بنیا تو پانچ اتما یہ ایسے نیم حکیم ہیں انہوں نے ست گرندھوں کا گیان تھا نہیں اور ستیر کی کڑی بنا دی سات سو سلوکوں کی گیتہ کو کاری تیر سو تیر سو تریریسی بڑی ایو کی نکلی بہا بہی بہا بہا بلے مانسو تم نے تو ناس کرن کا ٹھیکا لے رہا کیا ایسا جا تم مارک کاری ممی کاری 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 کاری